موسیقی نحمد و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی اقہو قولی نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکو نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکو کر سکتے ہیں تو رکو کر لیجئے آپ قیام و رکو کر سکتے ہیں سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام و رکو تو پراپر کیجئے سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے اسی طرح بعض وقت قیام نہیں ہوتا جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا قیام اللہ تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں لیکن رکو اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکو اور سجدہ کرتے جائے یہ نہیں کہ ایک دو بیٹھے تو ہر چیزیں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائے پھر بیٹھ جائیں لیکن جب رکو کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائے پھر رکو کر لیں بیٹھ کر رکو اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مر بھی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی اعادت کے لیے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تقیہ مگڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو یعنی تقیہ کو اگر تم استطاعت رکھتے تو زمین پہ سجدہ کرو نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ یعنی تکیہ تختے کسی چیز پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ٹیبل پہ کسی بھی چیز پر سر رکھنے کی ضرورت نہیں اور یہ حدیث یاد رکھئے عبدالعزیز بن باز کہتے کہ زمین یا کچھ سی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت تو اپنے رکوع سے زیادہ جھکے وسیعت زیاد رکھئے لیکن سجدہ کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر ستاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھنوں پر یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے گھنوں پر ہاتھ رکھ لے اور سجدہ کے وقت کیا کرے زمین پر ہاتھ رکھ لے لیکن کوئی لکڑی اور بینچ تو یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتے تو اتنی لگا لیں تاکہ رکوع اور سجدہ میں اشارے میں فرق ہو لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھنوں پر ہی رکھیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حقوق دیا گیا ہے پیشانی اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھ دونوں گھنے اور پاؤں کی املیا اور جو شخص ایسا کرنے سے آجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے کہ اس میں کوئی حرج نہیں یعنی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے کرسی میں بیٹھ دیں فتق اللہ ہم استطاعتوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِعَمْرِنْ فَأْتُوْمِنْهُمْ مَسْطَتَاتُ جب میں تمہیں کسی چیز کو حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کریں رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ اگر کوئی شخص کمر جھکائیں نہیں سکتا بازنوں کے بیٹھ کی سرچنی ہوتی ہے جھکائیں نہیں سکتے تو وہ سر جھکا لے گردری جھکا لے اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع بھی حالت میں ہیں تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے بازنوں کے کوب نکل جاتا ہے اس کی قبر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کہا کریں تھوڑا سا اور سا جھکا لے سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرح پر زیادہ قریب کریں جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کا کماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو مقاد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہیں پاؤں نہیں کیا رکھے کندے سر یہ برابر ہونا چاہیے اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے جسے بہت سے بزرگ ہوتے وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے بیٹھا ہی بیٹھا ہے تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کاؤں گے آگے نکلے میں ہوگے اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکو سکتے گے وہ کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا کرسی پیچھے جائے گی پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے آیان بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو کومن سینس ہے بالکل اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کرسکتے ہو کر لو نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قائدہ یہ ہے کہ نمازی جس فیل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ آجز ہو وہ ساقت ہے جو کر ہی نہیں سکتے اب بعض وقت ایسا تک اٹھنے اکڑ جاتے ہیں تو آپ پوری طرح جلسہ اس طرحات میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی بات نہیں یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدہ پر چلے گئے نہیں جتنا رک گئے ٹیڑے رکے سیدھے رکے جتنی استطاعت ہے فتق اللہ ہم استطاعت ہو لہٰذا جو شخص قیام کرنے سے آجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے لیکن رکو اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا جیسے قیام سے آجز ہے کوئی جیسے لمبی نماز میں مثلا تو قیام میں کرسی پر بیٹھ جائے لیکن رکو اور سجدہ اصل صورت میں کرے یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکو بھی کرے سجدہ میں بھی جائے اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لئے رکو اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکو اور سجدہ کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکو سے زیادہ جھکے گا یہ نوٹ کر لیجئے کس طرح کرسی پر پڑے گا اپنے سجدوں میں رکو سے زیادہ جھکے گا یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکو کرے گا کم جھک کر اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا قیام سے معذور شخص پر سجدہ رکو کرنا لازم ہے اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لئے اپنے سجدوں اور اپنے رکو کے لئے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں وہ تو اٹھے اور کرے جسے پہلے میں نے عرض کیا القم بن وقاس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے جب رکو کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکو کرتے تھے یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکو کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے سمجھ آگئی بات سجدہ اور رکو سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا لیکن رکو اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا جا کے دھپ کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑا یعنی اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچھن میں تو نماز میں آکے کیوں بیٹھ گئے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل مشکل تو ہے لیکن عجر بھی ہے صبح فجر کے وقت بیٹھ سے بھی تو اٹھتے ہیں ہم پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائے اگر بیسے نہیں اٹھ سکتے بیسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں ہاتھوں کی ٹھیک ہے تو فتخ اللہ مستطاعت جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ اگر وہ رکوع اور سکتا اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں کچھ قیام بیٹھ کر کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی تیس یا چالیس آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے پھر رکوع کرتے پھر سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے سہارہ لے کے نماز پڑھنے کی اجازت کرسی کا سہارہ یا پھر کوئی ستون کا سہارہ دیوار کا سہارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا آپ اس کا سہارہ لے کر نماز پڑھتے تھے جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی شکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لیں اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی کاسر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لیں اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لیں کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں کہ جو بیٹھ نہیں پاتے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیک لگوا دیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا پائلز تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل جیسے بھی حالات ہوں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں اپنی تندرستی میں بھی اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے کیونکہ نماز اسلام کو صدون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ